امیرے پیارے دوستو اور میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں اپنی چھوٹی پوکیان کے دھر کلگتہ میں موجود ہوں اور آج ہم اسلام کے ایک مقدس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں آگے ہم اس مہینے کے بارے میں کچھ دلچس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ شادہ موجود ہے عبداللہ شادہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کونسے تاریخ ہے بیٹا آج آج یہ نائنٹین جولائی ہے نائنٹین جون ہے نائنٹین جون ہے آفیا ہے ہمارے ساتھ آفیا سلام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کونسے تاریخ ہوگا کل ٹوئنٹی جون ہوگا ہمارے ساتھ ان کی بہن مریم موجود ہے مریم قاسم کیا نام ہے آپ کا مریم قاسم تو کل اسلام کا کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے آج زلحج کا چاند نکلے گا اور کل انشاءاللہ زلحج کا پہلا دن ہوگا پہلا دن ہوگا ماشاءاللہ تو یہ زلحج کیوں ہوں زلحج کا کتنی اہمیت ہے بٹا کیونکہ زلحج کے مہینے میں پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ کی بیچ میں کیا گیا ہے ہر نیک عمل دنیا کے ہر نیک عمل سے بہتر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زلحج کے شروع کے دس دنوں میں کیا گیا کام دنیا کے ہر نیک کام سے بہتر ہے ہر افضل کام سے بہتر ہے تو زلحج کا مہینہ عبداللہ کیوں بہت مشہور ہے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے اس مہینے میں آفیا کیا ہوتا ہے حج ہوتا ہے اور قربانی کیوں کیا جاتا ہے آفیا عبرانی علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کے یاد میں قربانی کیا جاتا ہے ماشاءاللہ تو اب صلحہ مجھے بتاؤ کہ آپ صلحہ علیہ وسلم نے دس دنوں میں کیا کیا کام کرنے کے لئے کہا ہے کوئی شوٹ میں بتائیے ان دس دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو قربانی کرنی ہے تو آپ کو ناپون اور بال نہیں کٹنے ہیں اور آپ کو مزار سے زیادہ نیک عمل کرنے کوشش کریں جیسے جیسے کہ دعجب کرنا اور سب وقت کے آوازیں پڑنا اور غریبوں کو چیارٹی کرنا چیارٹی کرنا اوکے اور عبداللہ کیا کرنا اور غریبوں کو پیسے دینا اور اور ہم لوگوں کو قرآن پڑنا ویری گوڈ کلاپنگ کے رئے آفیا کے لئے ماشاءاللہ ویری گوڈ اور مریم تم بتا اور کیا نہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس مہینے اس دس دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں اس دنوں میں کیا رکھتے ہیں روزہ روزہ اور ایک روزہ جو ہے وہ نو ذلحج کو ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں عرفہ کا روزہ کیا بولتے ہیں اس کو یوم الارفہ کا روزہ اس دن کے روزے کی اہمیت پتا ہے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کی گناہ کیا ہو جائیں گے ماف ہو جائیں گے سبحان اللہ بولی سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہے ہمیں عجر ماشاءاللہ تو یہ نماز پر خرمات پڑھنا ہی نماز تو ہمیشہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ویور کو بولیے کہ آپ پلیز جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے عامل کرنے کو سوچ کیجئے اور جتنہ زیادہ ہو سکے اپنی زیادہ عبادت کیجئے مجھے آپ کیا کہیں گی آپ یہ ویڈیو جانے والے کو بھیجئے اور خود کے دیجئے اور تمام اور تمام لوگوں کو بھیجئے تاکہ وہ بھی اچھے عامل کرسکیں لیو سیڑے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تینکیو سلام اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تینکیو یہ ہے زوہان بھی کچھ بولیں گے کیا زوہان اپنے بائک سے کھیل لے ہیں اللہ حافظ بابا جب میں منیرہ میں تھا تو زلحج کے نوی تاریخ کے بعد سے ایک تکبیر ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی تھی کیا آپ کو ریپیٹ کروائیے گا دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا ہے کہ ایک دو تکبیر ہے وہ زلحج کے نو تاریخ سے یہ تکبیر شروع کی جاتی ہے جو تھرٹین زلحج تو جو پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایام التشریخ میں جو پڑھ جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے ان ایام میں ایک دلح سے لے کر کے آخر تک بھی ایک تکبیر پڑھ سکتے ہیں جس کو بولتے ہیں تکبیر التشریخ وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آئیام ہم ساتھیں پڑھتے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو ہے اس کو بولتا ہے تکبیر اور تشریخ بولتا ہے اس کو ہمیں ہمیشہ پڑھنا ہے آج سے لے کر کے قربانی ہونے تک انشاءاللہ محمد ٹھیک ہے اوکے اس طرح سے یہ ہم لوگوں نے آج یہ ریکوڑ کیا ہے جزاک اللہ خیر طلح اور جزاک اللہ خیر مریم جزاک اللہ خیر عبداللہ جزاک اللہ خیر آفیہ اور جزاک اللہ خیر یہ چھوٹا بچہ زہان السلام علیکم ورحمت اللہ مرکات زلہجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ مَا مِن ایامِنَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا حَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِي الْأَيَامِ مَوْكَ مَا فَارَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دس دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک کی ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے روزہ رکھا جائے تحجد پڑھی جائے صدقات و خیرات کیا جائیں یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے وَالْفَجْرِ وَالْا يَعْلِنْ عَشَرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد زل حجہ کی راتیں ہیں تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو صحیح حدیث ہے جس شخص کا ارادہ ہو قرمانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کٹیں تو بہتر ہے مستحب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قرمانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قرمانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں افضل ہے یہ اور ایام تشریخ بھی ہیں ان میں نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ تک ایام تشریخ شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریخ ہے جس میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑا جاتا ہے یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے اور نو زلحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے نو تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت درغیب دی ہے تو یہ چند احکام تھے جو ان دس دنوں سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فاتے